السلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل بچھو کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر مہنور کے امی ابو اپنی بیٹی کو اپنا گھر بسانے کے ہی مشورے دے رہے ہوتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ اب تمہاری عزت عبرار کے ساتھ ہی ہے تو بہتر یہی ہے کہ تمہیں بھی ساری ماضی کی پرانی باتوں کو بلا دینا چاہیے جب عبرار خود یہاں پر چل کر آیا ہے تو یقیناً وہ اپنی حرکتوں پر شرمندہ ہوگا اور اب تو وہ سب کچھ بہتر کرنا چاہتا ہے تو اسی وجہ سے تمہیں اس کا ساتھ دینا چاہیے نہ کہ نرازگی دکھانی چاہیے خیر اس کے بعد مہنور کافی زیادہ سوچتی ہے اس بارے میں کہ عبرار کو ایک اور موقع دینا چاہیے جس کے بعد ادھر عبرار بھی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ یہی بات سمجھا رہا ہوتا ہے کہ وہ اسے کبھی بھی کونے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن وہ صرف اور صرف اتنا ہی چاہتا ہے کہ اسے کچھ وقت مل جائے تاکہ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں مزید آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر آفرین اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ مہنور تو اب رخصت ہو کر یہاں پر آ جائے گی اسی لئے وہ اپنی سازشوں میں مزید اضافہ کر دیتی ہے اور ان سب چیزوں کا الزام نہا پر آ جاتا ہے کیونکہ آفرین ایسے حالات کو ضرور پیدا کرے گی کہ جس کی وجہ سے مہنور آ کر گھر خود ہی بتائے گی کہ نہا کی ہی وجہ سے ہم دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے ہیں کیونکہ ابرار مجھ سے زیادہ نہا کو اہمیت دیتا ہے اور اس کی ہی باتوں کو سنتا ہے اور اسے تو یہ بالکل بھی پریشان نہیں دیکھ سکتا جبکہ اسے میری ذرا سی بھی فکر اور قدر نہیں ہے جب یہی تمام تر باتیں سب گھر والے سنیں گے خاص کر کے ادھر وقار کی امی کو بہت زیادہ برا لگے گا اور وہ نہا کے مزید خلاف ہو جائے گی پھر ادھر اقرار سے بھی رہا نہیں جائے گا کہ اس کی بیوی پر اتنے جھوٹے الزامات کیوں لگائے جا رہے ہیں جبکہ اس کا ذرا سا بھی قصور نہیں ہے وہ اسے اچھی طرح سے جانتا ہے تو پھر وہ وہاں پر کہہ دیتا ہے کہ اب یہاں پر رہنے کا ذرا سا بھی فائدہ نہیں ہے اور ادھر فرہاد یہی کہہ رہا ہوتا ہے میشا سے ہم جلد ہی آئیں گے تمہارے گھر رشتے کے حوالے سے بات کرنے کے لیے تو میشا کے یہی جواب ہوتا ہے کہ ہمیں ابھی کچھ وقت چاہیے میں اپنی تعلیم کو پہلے مکمل کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد ہی میں شادی کے حوالے سے کچھ سوچوں گی اسی کے ساتھ ادھر وقار وہ سوچنے لگتے ہے تو اسے بہت ہی زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ پہلے تو اس کے گھر میں اس قدر خوشیاں تھی اور سب گھر والے اتنے زیادہ پور سکون طریقے سے رہ رہے تھے لیکن اب اچانک سے ہی یہ سب کچھ کیا ہو گیا ہے جو سب جدا ہونے کی باتیں کر رہے ہیں لیکن مجھے ایسا نہیں ہونے دینا مجھے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا اور گھر کے محول کو بہتر کرنا ہوگا ایک بڑے بھائی ہونے کے ناتے تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وقار ایسا کرنے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں اور ادھر ابرار کیا مستقبل میں ابرار کی وجہ سے مہنور کے امی ابو کو مزید دکھوں کا سامنا کرنا پڑے گا یا نہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رہے نیچے دیئے گا کمر باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ